بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دوست آیا میرے پاس کہ میں نے ساؤکھ کوریا کا ایکزیم پاس کی ہے تقریباً ڈیٹھ سال ہو گیا ہے ابھی تک کوریا جا نہیں سکا میں نے بڑی تسلی دی کہ بے فکر ہے انشاءاللہ جلد آپ کا نام آ جائے گا مجھے کہنے لگا میرے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کونسا وقت ہوگا تو میں کوریا جاؤں ہوں لہٰذا وہ اس کی کول آ گئی وہ کہنے لگا کہ کمر بھائی الحمدللہ میرا ویزا آ گیا میں آپ سے ملنے آنا چاہ رہا ہوں مگر اس پاس ٹائم شورٹ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا بہتحال کوریا جا گیا اس نے مجھے میسیج کیا کہ کمر بھائی میں تو آ گیا یہاں پر خس گیا ہوں یہاں پر تو کام بہت مشکل ہے سیلری بہت کام ہے کیونکہ آٹھ گھنٹے بھی ڈیوٹی ہے تو دوسرے جو دوست ہیں ان کی سیلری زیادہ نکلتی ہے ایک بار یار رکھئے گا کبھی بھی جب ہم یہاں پر ہوتے ہیں میں نے بھی اسے یہی بولا جب ہم جانے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کام مل جائے بیسک تنخواہ پر مل جائے کھانا بیشک ہمارا اپنا ہوگا ریائش ہماری اپنی ہوگی کوئی سولت نہ ملے بس ایک بار کوریا کا ویزا مل جائے ہم جائیں گے یہاں پر تیس ازادہ پر کام کر رہے تھے اب آپ دوسروں کو دیکھیں گے اس کا تو اوہر ٹیم لگتا ہے اس کی تو چار لاکھ یا پانچ لاکھ یا چھ لاکھ روپے تنخواہ نکر رہی ہے میری کیوں نے نکر رہی ہے یہاں دیکھیں گا دور کے ڈھول سوہانے ہوتے ہیں میں نے اسے بھالا جب ہم پاکستان میں تھے تو پوریا اچھا لگتا تھا پوریا پہنچے تو سمجھ میں آیا کہ پاکستان کے دو مزے ہی کچھ ہوئے تھے ازادی تھی کام نہیں کرنا پڑتا تھا یہاں پر مشکل کام وہاں پر لگتا ہے کہ جتنا ہم کام کر رہے ہیں تو اس حساب سے تین لاکھ کم ہے پاکستان میں تو کام ہی نہیں کر رہا تھا تیس ازادہ تو اس حساب سے ملنا تھا میں نے اسے بتایا کہ جب می کو دیا گیا تھا اس وقت دو ازاد آٹھ لوگ کی بات کر رہا اس وقت لیبر کورٹ کا ہمیں نہیں پتا تھا یہ موبائل کا اتنا دور نہیں تھا سمارٹ فون نہیں تھا بٹنوں والے ہوتے تھے میں نے بولا اس وقت ہمیں کمپنی کا مالک تنفات دس ازاد بیس ازادہ کم دے رہا تھا چھ مہینے تک کم اس لیے دی کہ ہمیں زمان نہیں آتی ہمیں کام نہیں آتا ہم برداشت کہا رہے تھے غصہ آتا تھا وہ انتہائی غصے والا بندہ تھا جو کمپنی کا مالک تھا باتتمیزی ہمارے ساتھ نہیں کہہ رہا تھا اس کی وائف تھی اس کے ساتھ شروع کرتا تھا شو شرابہ بکس پڑے ہوتے تھے کوئی ٹپ پڑا ہوتا تھا کوئی چیز پڑے ہوتے تھے اسے اٹھا اٹھا کی پھینکتا تھا تو بڑا غصہ آتا تھا کہ یا ایک جاہل آدمی کے پاس ہم آگئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کمپنی چینج کر لیں گے مگر وہاں کوئی پرانے پاکستانیوں نے ہمیں یہی بتایا کہ کمپنی چھوڑیں گے آپ پشتائیں گے بہرحال انتظار کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں خیر پانچ سال ہو پہ سکھے میں نے گزاب لیے پانچ سال کے بعد میں نے اسے اپنی سٹوری بتائی آپ کو اس لئے بتایا ہوں کہ بہت سے دوستوں کا یہی سیم پہانی ہوتی ہے پانچ سال کے بعد میں نے بولا بیزہ مجھے مل گئے دوبارہ میں جا رہا ہوں اور کمپنی چینج کروں گا اور انشاءاللہ اب میں اس سے اپنی جان چھوڑا جوں گا میں نے پانچ سال کے بعد جب کمپنی چینج کی تو پتہ چلائے کہ جس کمپنی میں مجھے میسیج آتا کمپنی پسند نہیں آتی مجھے کئی کمپنیوں کو میں پسند نہیں آتا کہ اس سے کام ہوگا ہمادہ کے نہیں کہیں پر وہاں پر لڑکے کے دیتے کمپنی کے مالکوں کہ اس سے نہ رکھیں اس وقت میں یوٹیوب ویڈیوز نہیں بناتا تھا کوئی مجھے علاقہ پسند نہیں آتا کہ یہ میرے جہاں پہ میں نے پانچ سال گزارے وہاں سے بہت زیادہ دوں گے اسی طرح کرتے کرتے تین مہینے گزارے تین مہینے کے بعد ہم مجھے اتنی گندی فیکٹری میں کام ملا اس لیے کرنا پڑا کہ میرے پاس پیسل بھی ختم ہوگا پس ٹائم بھی آور دو رہا ہے لہذا میں نے کر لیا دو تین مہینے وہاں کام کیا پھر میں نے کہ میں نے یہاں کام نہیں کر لیا میں اتنا پشتایا کمپنی چھوڑ کے جو کمپنی کا مالک انتہائی بتتمیز تھا وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگیا سہم اسی طرح جب تک ہم پاکستان میں ہوتے ہیں ہمیں کوریا بہت اچھا لگتا ہے کوریا جا کے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان بہت اچھا تھا اسی طرح میں نے اسے بولا کہ آپ دو سال تین سال گزارے فرز گیمپل آپ نے کمپنی چینج کر لی اور پانچ سال کے بعد دوسری کمپنی نے آپ کو ویزا نہ دیا تو آپ کے پانچ سال زائع اگر آپ اسی کمپنی میں پانچ سال کام کریں گے تو ہنڈر پرسن یہ کمپنی آپ کو پانچ سال کا ویزا دے گی ہو سکتا ہے اگلے پانچ سال کے بعد آپ یہاں پہ فانجنگ بن جائے دیدی بن جائے یا کچھ اس طرح اگر ملے جہاں پہ تین چار لاکھ آن یہاں پاکستانی تین چاریس سال روپیا آپ کو پیمنٹ زیادہ دے کمپنی ہو سکتا ہے نہ بھی دے مگر آپ کے قابلیت کے اوپر ہے میں نے اسی سمجھایا کہ آپ کی طرح سب پاکستانی اسی طرح جاتا ہے جانے سے پہلے سب ایسے کرتے ہیں بھائی ہمیں جو کام بھی ملے گا واقعی اس کا کام مشکل تھا ہے واقعی اس کا آور ٹائم نہیں لگتا تھا واقعی اس کے اخراجات کے حساب سے دوسرے کے حساب سے لگتا ہے کہ اس سے کمتری کی طرح جاتا ہے میں اتنا ہوں وہ ہی کام کر رہا ہوں وہ ہی ویزا ہے وہ ہی سب کچھ ہے اس کی پانچ لاک سر تنفعہ میری تین لاک دو لاک روپیا بہت بڑی رقم ہے مگر یاد رکھئے گا کبھی بھی کسی کے باتوں پر آ کہ آپ نے کمپنی چاہیے نہیں بہت زیادہ پشتائیں وہ سے پشتائیں وہ سے سمجھتے کہنے کی باتیں جب چھوڑتے تو پتہ چلتا ہے کہ کمپنی چھوڑ کے بہت بڑی غلط دوستوں سے تاکہ آنے والے پاکستانی کو رستہ بھی بند نہ ہو دیکھیں کمپنی کا مالک آپ کو بلاتا ہے آپ کے کمرے کا بندوبست بستر کا بندوبست ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے یاد دکھئے گا جب ہم کمپنی چھوڑتے ہیں تو ایک سے دو مہینہ ہمیں جوب نہیں ملتی ہے جوب چینج کرنے میں وقت لگ جاتا ہے وہ دو مہینے کی تنفاہ آپ دس لاکھ روپے لگا ہے دس لاکھ روپے یہ گیا آپ سوچیں کہ اگر وہاں پہ آپ کی ایک لاکھ روپے بھی تنفاہ زیادہ ہے تو دس مہینے یہ لگیں گے دس مہینے کے بعد ہو سکتا آپ کا دماغ چینج ہو جی نہیں ہے یہاں پر بھی کام نہیں کرنا ہے پھر اس کے علاوہ وہاں پہ وہ سہولت نہیں ملے میں گارنٹی دیتا ہوں ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو پرابلم ہو اور تنفاہیں کم لگیں سب کچھ جو عزت آپ کی پہلی کمپنی میں کبھی بھی دوسری کمپنی میں نہیں ہوئی دوسروں کو کہنے پہ دوسرے کے دیکھنے پہ بلکل کمپنی چینج نہ کریں تو سوچئے گا کہ آپ کی کمپنی چینج کرنے کی وجہ سے کسے دوسرے پاکستانی کا نقصان نہ ہو بھائی ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسی سیچویشن جو میں یہاں پر بیٹھ کے جج نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ سیچویشن ہے کھانے پینے کا مسئلہ ہے رہائش کا مسئلہ ہے سیلوری کا مسئلہ ہے صفائی کا مسئلہ ہے سینئر جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے خدا نہ خواستہ آپ کو بیماری ان کا تعلق ہے پھر آپ کو کمپنی چھوڑ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے باقی کے لئے آپ کام سے بھاگیں گے تو کوریا کام سے پھر وہ کوریا چھوڑ کے آجائے کوریا سے بھاگیں کیونکہ کوریا میں دینا ہے کام تو پھر نہیں کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ کرنا ہے وہ بہت زیادہ لمبے ٹائم تک کرنا ہے پھر ہی آپ نے کامیاب ہونے ایسے نہیں ہو سکتے یہ بھائی میں آپ دوستوں سے دوبارہ دکش کر دوں جو جاہر ہیں ان کے لیے بیس وشیز ہیں اور جو جاہر ہیں وہ پیچھے پاکستانیوں کا زمین خیار رکھیں آج تک کے لیے اتنا کافی ہے اپنے و اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ